اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل بی ایس انگلیش فرسٹ و فال سبکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تینک یو اور آپ چلتے ہیں ویڈیو کی جانے یوٹیوب چینل بی ایس انگلیش لٹریچر این لنگویسٹک آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں ایک بہت ہی میڈل ایجز کے بہت ہی بڑے پویٹ جوفرے چوارسر جوفرے چوارسر جو تھے وہ تھرٹین فورٹی میں پیدا ہوئی تھے اور فورٹین ہنڈرٹ میں وہ وفات پا گئے تھے آج ہم جوفرے چوارسر کو اس لیے ڈسکس کریں کہ وہ میڈل ایجز کے بہت بڑے پویٹ تھے ان کو فادر آف لٹریچر فادر آف انگلیش پویٹری جان ڈرائیڈر نے کہا تھا کہ جو فادر آف انگلیش پویٹری ہیں کیونکہ انہوں نے ہی انگلیش لیٹریچر اور انگلیش پویٹری کا آغاز کیا تھا ان کے جو فیمس ورک ہیں وہ دا کینڈر بری ٹیلز ہیں ہی وازوانی مرچٹ فیملی وہ ایک مرچٹ فیملی میں پیدا ہوئے اور ان کی فیملی کے ساتھ جو وارڈ چوارسر تھا وہ جوز ہوتا تھا ان کے فادر کا نام بھی جان چوارسر تھا چوارسر ان کی فیملی کا وارڈ تھا فرنچ وارڈ چوارسر سے نکلا ہے جس کا مہنی ہے شو مکر وہ جوتے بنانے والی فیکٹری کا کاروبار کرتے تھے ان کے جو کنٹیمپوریری رائٹرز تھے مد مقابل رائٹرز تھے وہ ویلیم لینگ لینڈ تھا مین جو تھا ویلیم لینگ لینڈ کو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی کیونکہ جو اور چوارسر جو تھے وہ کورٹ میں کام کرتے تھے رویل کورٹ میں شاید دربار میں کام کرتے تھے اس لیے ان کی رائٹنگز محفوظ رہ گئیں اور ان کے جو کنٹیمپوریری جو مد مقابل رائٹرز تھے ان کی رائٹنگ محفوظ نہیں رہی جیسے ویلیم لینگ لینڈ ان تھرٹین فٹی نائن ہی پارٹیسپیٹڈ ان ہنڈرڈ جیئرز باز تھرٹین فٹی نائن میں انہوں نے ہنڈرڈ جیئرز باز میں حصہ لیا جس کے بعد وہ تھرٹین سکسٹی میں قیدی بھی بن گئے تھے اور ہینڈری تھری نے انہیں چھوڑایا تھا پاؤنڈ سولہ پاؤنڈ کی رقم دے کر اس کے بعد انہوں نے فرانس بھی ٹریول کیا اسپین بھی ٹریول کیا اٹلی بھی ٹریول کیا انہوں نے ساتھ ہی ان کے کلیگ تھی فلپا جو رویل کورٹ میں کام کرتی تھی ان کے ساتھ ہی انہوں نے شادی کی تھی تھرٹین سکسٹی سکس میں ان تھرٹین سکسٹی سیونز ہی ٹریورڈ فار ڈپلومیٹک مشیلز وہ بہت سارے ڈپلومیٹک محاذوں پر بھی وہ جاتے رہے ان کا ایک فرینڈ تھا جان آف گینٹ ان کی وائپ پلاگ سے مار گئی تھی تو اس لیے اپنی فرینڈ کی وائپ کے لیے انہوں نے جو فیمس فارک لے کا تھا وہ دا بوک آف ڈجز تھا جب وہ اٹلی گیا ہے تو انہوں نے اٹائلین پوٹری بھی بہت سیکھی ان تھرٹین ایٹی ایونٹ سٹارڈی دے کینٹر بڑی ٹیٹیج تیرہ سو اسی میں وہ سب کو چھوٹ چھار کر اپنے جو ابائی علاقے تھے کینٹ اس میں آگئے اور انہوں نے کینٹر بڑی ٹیج لکھنا سٹارڈ کر کے جب انہوں نے کینٹر بڑی ٹیج لکھنا سٹارڈ کی تو انہوں نے پلان کیا کہ اس میں میں وان ٹوائنٹی سٹوریز لکھوں گا لیکن وہ صرف انہوں نے چوبیس ہی لکھی تھی کہ ان کی وفات ہو گئی تو سار ویلیم کینگسٹن تھے یہ پبلشنگ مٹیریل کے جو انگلینڈ میں وہ فاؤنڈر مانے جاتے ہیں انہوں نے ان کے دو اڈیشنز کینٹر بڑی ٹیلز کے انہوں نے پبلش کروائے تھے اس میں کچھ خرابیاں نکل آئی تھیں تو پھر انہوں نے دوبارہ اکٹھا کر کے اس کو پبلش کیا ان کے فیمس وارک میں دو بوک آف ڈچیز ہاؤس آف فیم دی لیجن آف گوڈ وو مین اینڈ ٹرائلس اینڈ کریسید ہے یہ پہلے پوئٹ تھے پہلے رائٹر تھے جنہوں نے ایمبیٹ پینٹر میٹر کا یوز کیا تھا ان کی ڈیتھ فورٹین انڈٹ ایڈی میں ہو گئی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہیں ویسٹ منسٹر ایبے میں دفنایا گیا جو بعد میں پوئٹس کورنر بھی بنا اس جگہ کا نم پڑ گیا پوئٹس کورنر بہت سے رائٹر ہیں جیسے جان ڈرائیڈن سر سیمیل جونسن انہوں نے ان کے ورک کو بہت پریز کیا ہے تو آج کی ویڈیو کے میں بس اتنے ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں